اس میں ایک کنجیومر کے لئے گارڈ ہے اس میں گارڈ کیا ہے کنجیومر کے لئے جب سیئل کروپ کی کوئی بھی سمیہ میں ویلو پچاس پرسنٹ بڑھ جائے گی تو سرکات انٹرفیر کرے گی سبجی اور فروٹ کی ویلو اگر بڑھ جائے گی تھوڑا پڑا ہے میں رہاں بھی اسے ہوتا ہوں اس آکڑوں میں اگر سبجی فروٹ اور ویجیٹیول دودھ پانی آدھی کی ویلو سو پرسنٹ بڑھ جائے گی تو سرکات انٹرفیر کرے گی تو میرا کسان بھی تو کسان کبھی بھی کوئی بھی کسان آلنیشن تینوں ویلو کا گروت نہیں کر رہا ہے صرف وہ شیورٹی مانگ رہا ہے جو آپ نے کنجیومر کو دی ہے صرف میں وہی مانگ رہا ہوں اگر بھی مجھے شیورٹی دی جائے بھارت سرکار کہہ رہی ہے ایم ایس پی نہیں جائے گا مانیہ پتھام تری کہہ رہا ہے مکہم تری کہہ رہا ہے ہمیں ویسواس کرنا چاہیے لیکن شیورٹی مانگ رہا ہے کسان بھئی مجھے تو شیورٹی دی دو رہی بات سردانہ جی کی میں سردانہ جی پوچھنا چاہتا ہوں بھی ویجیوٹیبلز اور فروٹس جو ہیں ٹھیک ہوگا ہمیں کیوں ہوگا ہے ہمیں وہ آمنی تو ملے ہی یہ سائی دنیا پیسی کی بہا سمجھتی ہے اگر آپ کی جیب میں سبجی بیچنے سے پیسہ کیوں اور دان سے آوگا تو پوڑے کتے نہ نہیں پاڑ رکھا ہوں میں سبجی اور کیوں اور وہ لگاؤں گا تو ان چیزوں پر یہ سیف کار مانگ رہے ہیں کوئی اگر مان لے کیوں آپ کسان کو کسان کو اگر یہ مل گیا سبجی لگانے میں دودھ بیچنے میں مسئلی پالانے میں مرکی فاران میں پیسہ آزادہ ہے تو سرکار کی ایم ایس پی کوئی نہیں مانگے گا کیا جوڑ تھا مانگنے کی ایم ایس پی تو میں ہاں جوڑ کے نمیزن کرتا ہوں ہم تینوں ایکس کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار کے ساتھ کام کرنے کے دیار بٹھے ہیں اتنا یہ جو ندی چل رہی ہے نا جس پہ ہمیں چلایا ہے جس روڑ پہ سرکار نے ہماری چار گستوں کو چلایا ہے وہ ہمارے کھون میں رم چکی ہے اس کے پہلے ندی بناو آپ ندی کو مت روکو اس کے پہلے ندی بناو آپ مجھے بھاؤ تو ہمیں سب جوکر تو مجھے مارکیٹنگ کے گھر سکھاؤ میں اپنے آپ چھوڑ دوں گا انچوں کو پلیز اس بات پر دھیان دیجئے کیونکہ ابھی میرے سردانہ جی کی باتوں سے ہی تین باتیں بردعواسی ہو گئی ان کی باتوں سے ہی ان کے سپیس کے اندر ہی پہلے یہ کہہ رہے ہیں اناز رکھنے کی جگہ نہیں ہے لاشپر میں یہ کہتے ہیں تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب وہ کمپنیاں سوچ رہی ہیں میں تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا ان کیسانوں نے پہلے پٹا لو ان سے زمین چھین لو میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سر جو آپ کہہ رہے ہوئے تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا اور لینڈ بڑھے گی نہیں لینڈ گٹنے لگ رہی ٹھیک ہے تو میرا ریکویسٹ ہے اس بات کیوں دھیان دیا جائے کیوں جیری سے کسان ابناب نکل جائے گا اگر ہمیں دوسری فصلوں کے اندر زیادہ منافع دکھے گا آج اولٹیکٹر پردیس میں سات پرسنٹ کیا سپاس ہے ساڑھے سات ہوگی اگر آپ بڑھ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں دوزار تیس تک تیس پرسنٹ لے جائیں گے سایت پرسنٹ لے جائیں گے پیچھے جنہوں مانینہ منتری جی نے بھی دیکھا ہے مانینہ مکہ منتری جی نے دیکھا ہے ہمارے ڈی اولٹیکٹر ساتھ جو کافی دن رات کے سانوں کے ساتھ کام لگے رہتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے ٹمانٹر کا کیا حال ہوا تھا اگر اولٹیکٹر ساتھ جو کراپ اس طریقے سے پڑے گی تو اس کو کھپانے کے لیے بھی چاہیے اس کی کنجرسن بھی چاہیے اور پونی جی سے میں سہمت ہوں کوئی بھی بپاری منافعے کے لیے کام کرتا ہے کسان کی طرح چرینٹی کے لیے کام نہیں کرتا دیش کے لیے کام نہیں کرتا پہلے کمپنی کے لیے کام کرے گا وہ اس کا مینیجر کمپنی کے لیے کام کرے گا دیش کے لیے کام کرتا ہے کسان دیش کے لیے کام کر رہا ہے میں سرپلس کر دیا دیش تو میں آپ سے ہاں جوڑے کہتا ہوں کوئی ویروت نہیں کر رہا جب مانمیاں منتر جی مکہ منتر جی پردھانم جی کہہ رہے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی جب لالا خوبی نو کہہ رہا ہے اگر منگو نے پانسو دینے میرے منگو بھی کہہ رہا پانسو دینے منہ پھلی ختم ہے کہ جو آپ بھائی پرسائن کرنے میں کیا دکھت ہے جب دونوں پردھانی مان رہی ہے کہ ہم نے پانسو دینے کسان بھی کہہ رہا پانسو دینے منہ لہوائی بھی کہہ رہا پانسو دینے پھر جب لینے دینے پر دونوں شہمت ہیں اس کو موش کی لڑائی نہ بنا جائے ماننے پردھان منتر سامنے بھی دینی بدن کیا جائے حاضر کے پراتنا آپ سے آپ ہمارے پردیش کے نمائندے ہو ہمارے دیوتا سمان ہو ہمارے بھی اور آپ کی ممانداری پہر اور منتری جی کی نشتہ پہ کسی کو کوئی سندے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی یہ بچے آپ کے ان کے من میں سنسا ہے سنسا یہ پکی سنسا ہے یہ چھوٹی سنسا نہیں ہے کیونکہ کورپرنٹ کبھی کسی کے دیش کی بڑائی کے کام پہلے کمپنی پھر دیش کسان کے لیے پہلے دیش پھر اپنا